باجوا صاحب کی بات آپ کر رہے ہیں باجوا صاحب صاحب سے پہلے یہ بتائیں کہ وہ کس امام پہ یہ سارا کچھ کرتے رہے ہیں وہ کیسے ایکسٹینشن لیئے ہیں انہوں نے انہوں نے کیسے ایک حکومت لائے ہیں پھر دوسری حکومت لائے ہیں ایکسٹینشن بھی سننے میں یہی آتا تھا کہ اس وجہ سے ملیا کہ اگر انہوں نے ایکسٹینشن نہ دی تو وہ بھی ہم عظام انڈیا پہ لگا دے تھے تو اگر ایکسٹینشن نہ دی تو ایسی سچویشن ہے کہ انڈیا حملہ کر دے گا اٹیک کر دے گا مطلب ہر چیز میں انڈیا کو لے آتے ہیں اور ایٹ دی اینڈ چیف آف آرمی سٹاف جو صاحب کا چیف آف آرمی سٹاف ہے انہوں نے یہ کہہ دیا جی وہ ان سے تو ہم جنگ ہی نہیں کر سکتے نوٹ آٹ جنگ کرنی بھی نہیں مسلمان اور اس کے اندر ایک جہاد اور اس کے بعد اس کی موت اور ہر انسان کی کوشش ہے کہ اگر اس کی موت شہادت پہ ہو گئی میرا نہیں خیال دوگوں کا لیکن میرا الحمدللہ یہی ہے کہ اگر میری موت شہادت پہ ہو گئی اس ملک کے خاطر ایمان کے خاطر اسلام کے خاطر میری زندگی جو ہے وہ کئی نہ کئی کامیابی کی طرف ہماری آرمی کی تعداد کتنی آلموس چھے سے ساتھ بلکل اتنی ہے انڈیا کی اگر بات کریں جو کہ ہمیں ہر بات میں بتایا جاتا ہے دشمن ہے اس سے ہی جنگ ہے یہ ہی وار کرے گا وہ ہی وار کرے گا یا ہم گز کے ماریں گے اگر ان کی آرمی کی تعداد کی بات کریں آلموس چودہ لاکھ تیرہ چودہ لاکھ چودہ لاکھ سکیننگ میں نہیں آتی ہے وہ گولی بھی سکیننگ میں نہیں ہے وہ یہ کہتے نظر آتے ہیں کہ تب وہ چیف آف آرمی سٹاف تھے اس لیے ان کی بات ڈسکلوز نہیں کی اب وہ چیف آف آرمی سٹاف نہیں رہے تو اس لیے ہم نے یہ بات میں نے سکھ سکھ فرینڈز تھے میرے ہندو بھی فرینڈز تھے اجمیر سنگھ میرا ایک فرینڈ ہے راج راج ببر اس کا نام ہے اور مکیش ایک سنگھ اس کا نام ہے جب ان سے بات ہوتی تھی وہ بھی یہ کہتے تھے ہم نفرت کرتے ہیں پاکستان سے سچ بتائیے گا وہ کہتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ جیسے آپ سے ایس پاکستان جو الگ کیا گیا نا آپ کو حقیقت کا نہیں پتا اور اسی طرح جب نائنٹی فورٹی سیون سے پاکستان کو ایک لگ رحصت بنایا گیا ہے آپ کو ان حقیقتوں کا بھی نہیں پتا اور صرف اور صرف مسلمانوں کو ایک چیز دے دی گئی ہے کہ انڈیا کے ساتھ نفرت کرنی ہے کیونکہ وہاں پہ ہندو بزنس کے اگر آپ حالات کی بات کرتے ہیں ڈے بھائی ڈج جو ہمارے ساتھ ہو رہا ہے کیونکہ فرسٹ آف آل یہاں پہ پولیٹیکل جو سٹیبلیٹی ہے وہ نہیں ہے اور سیکنڈ ٹھنگ یہ ہے کہ ڈیویلیویشن ہمارا پیسہ رات کو جب ہم سوتے ہیں سو روپے آتا ہے ہماری جیب میں اور جب اٹھتے ہیں وہ اس میں سے بیس روپے جو ہے ڈیویلیویشن ہو رہی ہے ہاں دنیا میں بھی یہ کام ہو رہا ہے لیکن یہاں پہ کچھ انوکھے طریقے سے ہو رہا ہے وہ بڑے ڈار صاحب آئے تھے وہ بڑا کچھ ٹھیک کرنے کے لیے لیکن دنیا میں بھی یہ کام ہو رہا ہے میں آپ کو بتاتا چلوں کئی ایسے کنٹریز ہیں جو اپنی کرنسی کو ویلیو دے رہے ہیں زیادہ اس کی وقت بڑا ہے ہاں فارا اگزیمپل چائنیز انڈیا کی آپ بات کر لیں بریکس کے اندر انڈیا آ رہا ہے انڈیا بریکس کے اندر آ رہا ہے جس کے اندر بڑا زیل ہے اس کے بعد ہمارا کنٹریز کو الوک کر چکا ہے کہ آپ ہماری یعنی انڈیا کی کرنسی میں ٹریڈ کر سکتا ہمارے یہاں پہ جو چیزیں ہیں وہ آپ کے سامنے یہ سوری یہ جو ہمارا حکمران طبق ہے ان کو سوچنا پڑے گا اور تقریباً یہ چھ ماہ سے معاملات جو ہیں یہ زیادہ سے زیادہ بگڑ رہے ہیں یہ سب کو اپنی انا پہ جو ہے نا وہ فیصلے لینے پسند ہیں کوئی بھی آئیس پارٹی میں جو بھی آئیس ٹیم پاکستان ان کے بارے میں اگر سوچنا ہے تو ان کو بہت جل جو ہے ایک بیٹک پہ بیٹھنا پڑے گا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ شروع سے آپ کافی نالیجیبل لگتے ہیں اس لیے آپ سے یہ سوال کر رہا ہوں کہ شروع سے ہمیں یہ بتایا جاتا ہے ڈیفینس پہ بہت بجڈ لگ رہا ہے ڈیفینس پہ بہت بجڈ لگ رہا ہے جس کی وجہ سے ہم اس طریقے سے سٹیبل نہیں ہو پارے مجھے بتائیں ابھی ریسنٹی جو ہمارے صاحب کا چیفہ فارمی سٹاف تھے باجوہ صاحب کمر جویت باجوہ انہوں نے سٹیٹمنٹ دی ہے کہ انڈیا جو انس ہے انڈیا کی جو فورس ہے اس کا ہم مقابلہ اس طریقے سے نہیں کر سکتے کیونکہ ٹکنالوجی ہے ان کے پاس ان کے پاس مطلب ہی ہے اس طریقے سے حامد میر صاحب کو انہوں نے ابھی ریسنٹلی وہ حامد میر صاحب کا وزارہ اپا کے ساتھ ایک چھوٹا سا ایک کلپ میں نے دیکھا ہے دیکھیں انڈور جو بھی بات ہوتی ہے حامد میر سب اس وقت سوئے ہوئے تھے ان کو اس وقت آواز چھانی چاہیے تھی اور رہی بات پاکستان کی پاکستان کی میں نوجوان ہوں الحمدللہ الحمدللہ میں پاکستان ہوں اور مجھے پاکستان سے پیار ہے مجھے بہت پیار سال اب راڈ رہا ہوں پھر میں ریٹرن آئے ہوں پاکستان میں یہاں کے جو کریشل کنڈیشنز ہیں شاید کسی کا کوئی آپ آثرا بانچی طریقہ بننا چاہیے اور باجوہ صاحب کی بات آپ کر رہے ہیں باجوہ صاحب صاحب سے پہلے یہ بتائیں کہ وہ کس امام پہ یہ سارا کچھ کرتے رہے ہیں وہ وہ کیسے ایکسٹینشن لی ہے انہوں نے انہوں نے کیسے ایک حکومت لائے ہیں پھر دوسری حکومت لائے ہیں ایکسٹینشنز بھی سننے میں یہی آتا تھا کہ اس وجہ سے ملیا کہ اگر انہیں ایکسٹینشن نہ دی تو وہ بھی ہم عظام انڈیا پہ لگا دے تھے تو اگر ایکسٹینشن نہ دی تو ایسی سیچویشن ہے کہ انڈیا حملہ کر دے گا اٹیک کر دے گا مطلب ہر چیز میں انڈیا کو لے آتے ہیں اور ایٹ دی ہیں چیف آف آرمی سٹاف جو صاحب کا چیف آف آرمی سٹاف ہے انہوں نے یہ کہہ دیا جی وہ ان سے تو ہم جنگ ہی نہیں کر سکتے نوٹ اوٹ جنگ کرنی بھی نہیں چاہیے اچھی بات ہے پیس کی بات نہیں اگر اگر میرے ملک کی بات آئے اس پاکستان کی بات آئے یہ میری ماں کی طرح ہے ہاں اگر میں یہاں پہ کھڑا ہوگا بھی بولوں پاکستان کے لیے جان چاہیے میرا خیال ہے کہ اگر سو میں سے میرے ساتھ نبے بندے نہ چلیں تو میں جو آپ کی سزایہ میں لینے کو تیار ہوں اور یہ باجوا صاحب کے لیے کوئی بات نہیں ہے فوج اپنا کام کرے اس کو کرنا چاہیے لیکن اگر ایسے معاملات شروع ہو جاتے ہیں تو عوام باجوا صاحب ہو گیا آرمی ہو گیا کوئی بھی ہو گیا ان کے ساتھ کھڑی ہے ہر طریقہ سے اس کے ساتھ کھڑی ہے بیسک سب سے میجر جو چیز ہے مسلمان اور اس کے اندر ایک جہاد اور اس کے بعد اس کی موت اور ہر انسان کی کوشش ہے کہ اگر اس کی موت شہادت پہ ہو گئی میرا نہیں خیال لوگوں کا لیکن میرا الحمدللہ یہی ہے کہ اگر میری موت شہادت پہ ہو گئی اس ملک کے خاطر ایمان کے خاطر اسلام کے خاطر میری زندگی جو ہے وہ کئی نہ کئی کامیابی کی طرف ہے لیکن دیکھیں ہمیں جذبات کے ساتھ اور اسری کے اپنا کہتے ہیں نا جذبہ بہت ہے جذبات بہت ہے اس کے ساتھ ٹیکنالوجی کے اوپر بھی تو فر کرنے کی ضرورت ہے نا ہمیں دیکھیں حقیقت صندوق کا سامنا کرنے کی ضرورت ہے وہاں اگر حالی مسلمان کی بات کریں آپ ابراڈ رہے کے آئے ہیں آپ تو کافی زیادہ نالیج رکھتے ہیں دنیا آپ نے دیکھی ہے مجھے بتائیں حالی مسلمانوں کی بات کریں یہاں پہ تئیس چوبیس کروڑ مسلمان ہے یہاں پہ یہاں پہ بڑا نام مسلمان ہے ہم لوگ ہم لوگ اگر اگر ہم لوگ بات جاتے ہیں ہمارا کریکٹر نہیں ہے کہ ہم کسی نون مسلم کا مسلمان کر سکیں وائے یہ جو ہمارے حکمران ہم کے اوپر جو لگا تار لگا تار رہے ہیں انہوں نے کیا کام کی ہے اویڈنیس دین نہیں ہے تلیم دین نہیں ہے کوئی چیز انہوں نے عوام تک سسٹم نہیں دیا گریب کو گریب سے گریب تر کی ہے آج آپ دیکھ لیں آج کیا ہو رہا ہے اسمبلی میں کچھ نہیں ہو رہا وہ ایک اپوزیشن لیڈر جو بنا دیا ایک ہی وہ کہتا کہ میں اگلا الیکشن جو ہے ان کی پارٹی سے لڑوں گا اور وہ اپوزیشن میں بیٹھا ہوا ہے یہ دنیا میں پہلی دفعہ ہم دیکھ رہے ہیں ایسی چیزیں آپ باہر رہے ہیں وہاں پہ آپ مسلمانوں کی ہمارے پاکستانیوں کی بات کریں مسلمانوں نہیں زیادہ ہے نے ہمارے سے زیادہ ہے دیکھیں ذیرہ جو دیتا Polo ابھی آپ دیکھیں پچھلے دنوں میں ایک چھتی ہے اس میں سب سے زیادہ جو طدا تھی وہ پاکستانیوں کی تھی یہ لوگ اینکا رہ щارکٹ میں لگے ہوا نہیں ہے ان کا رہ نمائے کوئی نہیں ہے این کو راہ دکھانے والا کوئی نہیں ہے پھر لوگوں نے خود ہی جانا جو کرنا ہے انہوں نے خود کرنا ہے اور یہ بڑی خبر ہے دوسری سائٹ پہ ہم یہاں سے غیر قرونی طریقے سے باہر جانے کے لیے ترس رہے ہیں جا رہے ہیں پیسے لگا کے اور ابھی یو ایس کی طرف سے سٹیٹمنٹ آئی ہے کہ ایک میلین ویزا ہم انڈیا والوں کو دے رہے ہیں مطلب اسی ایک سال میں جتنی اس کی عبادی ہے ان کو ریکوائیڈ ہے ان چیزوں کی ریکوائیڈمنٹ ہے وہاں پہ اگر آپ تعلیم پہ دیکھیں ان کی تعلیم ہماری تعلیمی نصاب سے بہت عالی ہے ہم لوگ انگلیش کو پڑھتے ہیں ایزا سیکھنے کے لیے وہ ایزا سبجیکٹ لیتے ہیں ہم لوگ بچوں کو سکول انگلیش میڈیا میں پڑھاتے ہیں صرف بچوں کو انگریزی آنی چاہیے ہم اس کے کنسپٹ پہ نہیں جاتے مطلب جو مقصد ہے اس کو نہیں حاصل کرنا اس کی بات ہے نا کہ یہ لاسٹ ٹو ڈیکٹس پہ جو ہم کے اوپر انہوں نے وار کی ہے پہلے انہوں نے ہمیں کیبل دی ہے پھر انٹرنیٹ دنیا سے سستا انٹرنیٹ ہمیں دی ہے کالنگ کال ہمیں دی ہے ہم لوگوں نے کیا کی ہے ہم نہ لیتے ایک مسائل ہے اب میرے خیال دیکھیں یہاں پہ اجاز کی ماں ہے یہاں پہ میں آپ کی سپاسٹی سائگری کرتا ہوں آپ کی اپنی 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 دیکھیں استعمال کرنا ہے اگر انٹرنیٹ نہ ہوتا تو یہ میں ابھی اس ٹائم ریکارڈنگ کیا آپ بجاہ بات کر رہے ہیں آپ بلکل بجاہ بات کر رہے ہیں لیکن بچوں کو پہلے اس کے اوپر تعلیم دیں کہ اس کو استعمال کیسے کرنا ہے ابھی انہوں نے یہ بچوں کو یہ کوویٹ کے بعد کہہ دیا کہ آپ نے ٹیب لینے ہے اس کے اوپر ہم تعلیم دیں گے آپ کو اب چوبیس گینٹے کوئی اس کے اوپر بجا تو نہیں ہے کہ اوپر بیٹھا رہے گا کہ بچا کیا دیکھ رہا اس کے اوپر پہلے اس کو دیں آئی فون ڈیزائن کرتی ہے چیزیں آپ سکولز والے جو ہیں ان کو چاہیے ایک گورنمنٹ لیول کے اوپر ایک ایسا ڈیزائن کریں وہاں پہ جو ہے دوسری ویب سائٹس اوپن ہی نہ ہو سکیں اگر ہوں تو ان کے ریلیٹڈ جو بھی ویب سائٹس ہیں وہ اوپن ہو نئی نسل جو ہے وہ اس طریقے سے تباہ ہوئی ہے جو بھی چیز ہے ٹیکنالوجی ہے کوئی بھی چیز ہے اس کے اوپر طریقے سے اگر اویرنیس دی جائے گی پھر اسے استعمال کیا جائے گا یا کروایا جائے گا تو ہی وہ بہتری کا بہتری کا سباب بنے گی ادروائز بہت سی چیزیں جو نیگٹیوٹی کی طرف جاتی ہیں ہمیں یہ بتائیں کہ اگر پچھتر سال میں ہم ڈیفینس بھی تیز کرتے رہے مضبوط کرتے رہے ایڈ تینڈ ایسی سٹیٹمنٹ سنیں گے پاکستانیوں کا دل تو دکھے گا نو ڈوٹ اگر انڈیا ہو یا ایون ایران ہو افغانستان ہو ہمیں یہ کنسر نہیں ہے کہ کس کے اگنس ہم نے پہلے نمبر پہ تو جنگ کو ہم میں اگر امن پسند ہو گئے ہم اسلام ہمیں امن کا درست دیتا ہے سٹیٹمنٹ سن کے دل دکھا کیا ہوا دیکھیں یہ جو اوپر لوگ آپ نے میرے سے پہلے سنی آپ جو بند کمروں کی باتیں ہوتی ہیں یہ خان صاحب کی میر بانی ہے کہ انہوں نے ہمیں 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 بتایا ہے یہ ایک رہ اگر اس کو بھی کھو دیا تو یہ قوم کا کچھ نہیں ہونا اگر اس قوم نے اپنا راہ پر چون لیا ہے خان کو تو اللہ نے اسے کوئی کام نہیں لینا ہے اس کے اوپر یہ سو ام لے کریں اس کی ذاتیات پر لے کے آتے ہیں کوئی چیز خدا تعالیٰ جب تک نہ چاہے اس کو کچھ نہیں ہو سکتا ٹکنالوجی کے اوپر ایڈ دی ہیں بس لاس پہ یہ بتا دیں وائنڈ اپ کرتے ہیں بڑا اچھا لگا بات کر کے یہ بتا دیں ٹکنالوجی کے ساتھ جو ہے وہ بہت سی چیزیں ایسی بنا چکا ہے مطارف نہیں کروا رہا ایک وقت آئے گا جو مطارف کرائے گا یہ میرا یہ میرا اپنا خیال ہے میں ریسپیکٹ کرتا ہوں میں اکثر لوگ یہ کہتے نظر آتے ہیں کہ ہم انڈر گرونڈ بہت سی ایسی چیزیں ٹکنالوجی پر ورک کر رہے ہیں کہ ٹائم آنے پر سامنے لائیں گے لیکن کون سا ٹائم ہوگا مصلاف اس سے اس سے بہتر کون ہم آئی ایم ایف سے نکلیں گے اور آئی ایم ایف ایک ایسا ہم ہمارے اوپر ایک جن جو ہے نا انہوں نے دے دیا گنجل کی طرح کہ اسے نکل کے دکھاؤ آپ کو لگتا ہے کہ آئی ایم ایف سے آنے والے پانچ سال دس سال بھی ہم نکل پائیں گے پندرہ کی نکل ہے ترکی نکل ہے ہمارے ساتھ بہت سے ملک ہیں ابھی ریسنٹلی سومالیا یا کوئی ایک ملک ہے آئی اینٹی نائنٹی 3 میں انڈیا نے بھی اپنا جونسا وہ یہ اگر فیصلے ڈٹ کے کھڑی ہے تو اس کے چاہیے ڈٹ جائے کچھ بھی نہیں ہوگا کچھ بھی نہیں ہوگا جو خدا تعالیٰ اپنی کتاب میں فرماتے ہیں کتاب حق میں کہ ہر مشکل کے بعد آسانی ہے اور اس قوم نے جتنی مشکل دیکھ لی ہے نا اب اس کے لیے آسانی کا سفر ہوگا انشاءاللہ ہوگا جنگوں کی بات کرنی چاہیے یا محبت کی بات کرنی چاہیے ہماری آرمی کی تعداد کتنی آلماس 6 سے 7 بلکل اتنی ہے انڈیا کی اگر بات کریں جو کہ ہمیں ہر بات میں بتایا جاتا ہے دشمن ہے اس سے ہی جنگ ہے یہی وار کرے گا وہی وار کرے گا یا ہم گز کے ماریں گے اگر ان کی آرمی کی تعداد کی بات کریں آلماس 14 لاکھ 13 14 لاکھ شاید اس سے بھی زیادہ ساری فورٹس کو ملائیں تو ہم اس طرح کے کمپیٹیشن میں آنے کی بجائے ہم ٹکنالوجی کے اوپر ان کے ساتھ کمپیٹیشن کر لیں ہم کہیں جی اگر انڈیا نے یہ چیز ٹکنالوجی میں اجاد کی ہے ہم اس سے بڑی کریں گے وہ زیادہ پلاس پوائنٹ ہے بہتر چیز ہے یا ہم وار کے اوپر میں ایک سنتی شہر میں رہتا ہوں گجناوالا میں میں ایک سنتی شہر میں رہتا ہوں اور مجھے مجھے نہیں پتا کہ یہاں سے لوگ برونے ملک اپنی کس تعداد میں چیزیں بیجتے ہیں اور جو لوگ قوم صرف اور صرف پرابٹی کے پیچھے پیسہ ڈبل کرنے کے پیچھے ابھی ڈیسنٹلی ایک آئیڈیا کوئی اپلیکیشن لانچ کی ہوئی تھی لالش پہ مر رہے ہیں مسلمان لوگ ہو گئی یہ کام کر رہے ہیں اب ٹکنالوجی کی بات کر رہے ہیں ٹکنالوجی ان کے پاس بہت ہے جب یونیورسٹی میں کوئی ٹوپر ہوتا ہے جو فرس ٹین ٹوپر ہوتے ہیں ان کو کون اٹھا کے لے کے جاتے ہیں یہاں ان کو ہماری ایجنسیز لے جاتی ہیں جو جو کہ قابل لوگ ہیں ان سے ٹکنالوجی کے اوپر کسی بھی محاد کے اوپر ان سے کام کروائے جاتے ہیں اور دوسری بات آپ کی میرے ذہن میں ہے کہ آپ نے بولا کہ بھارت کی وہ ہمارا ہمسائے ملک ہے اچھے لوگ ہیں میرے میرے دوست بھی ہیں انڈینز میں ہم سے دیکھتا رہا ہوں میں ان کے ساتھ بیٹھتا رہا ہوں سمجھتا رہا ہوں کہ ہم لوگوں کو یہ جو بتایا گیا کہ یہ تمہارا اپنینٹ ہے یہ تمہارا مخالف ہے یار اپنینٹ کے ساتھ صرف ہمیں ایک بات پہ لڑواتے رہے ہو کہ وہ غیر مسلم ہیں مسلمان ہیں اگر یہی کنسپٹ دینا ہے تو پھر سندھ میں غیر مسلم موجود ہیں ہندو موجود ہیں تو پھر ہم انہیں مطلب ہے جو اقلیت ہم نفرت کر رہے ہیں بلکل یہ یہ لیکن یہ یہ کس کا کام تھا ہمیں ویرنس دینا یہ ہمارے حکمرانوں کا کام تھا یہ ہمارے حکمرانوں کا کام تھا یہ علماء کا کام تھا علماء علماء اکرام خدا تعالیٰ سب کو زندگی دے صحت اندرستی دے حق بات کریں لوگوں کے ظاہر اور باطن کی جو پکیز کی ہے پہلے اس کو عوام کو یہ بتائیں کہ اس پہ کھڑا ہونا ہے اپنے اندر سے بھی بغد نکالو اور اپنے بار سے بھی بغد نکالو ہم لوگ نماز ایک صاف میں پڑھتے ہیں اسلام بھی کرتے ہیں ایک دوسرے کو لیکن ایک دوسرے کی شکل دیکھنا گوارہ نہیں کرتے یہ مسلمانوں کو یہ کس چیز کا درس دے رہے ہیں اور پھر ہم کہتے ہیں پوری دنیا میں پاکستان نے ہی اسلام کا ٹھیکہ اٹھایا ہوا پاکستان ہی پوری دنیا کے مسلمانوں کو انشاءاللہ وہ وقت دور نہیں ہے جب پاکستان میں جو ہے نا یہ اسلام کا روج بھی اسی درتی سے ہوگا انشاءاللہ یہ قوم آپ کا بہت اچھی بات ہے میں کبھی زندگی میں یہ میں سوشل میڈیا وغیرہ کسی پلیٹ فرم پر نہیں آیا اللہ آپ کو جزائے خیر دے میں ایک بات کہنا چاہوں گا یہ قوم اجتماعی طور پر ٹھیک نہیں ہو سکتی کیوں اس کے اندر چار نسل چال رہی ہیں دادا اببہ ہم لوگ آگے ہمارے بچے اب چاروں کو ایک جگہ پہ آپ نہیں بٹھا سکتے ہاں گھر کا کوئی ایسا سربراہ ہو جن کے جن کے گھریلو روایات برقرار ہیں سب مانے روایات برقرار ہوں ہماری روایات کھو گئی ہیں ہمیں پتہ نہیں ہے بڑے کا احترام کیسے کرنا چھوٹے سے کیسے بات کرنی ہے یہ یہی پتہ نہیں ہم نے فالو کس کو کرنا ہے میں بہت بار کہا چکا ہوں کبھی ہم ترکی کو فالو کرتے نظر آتے ہیں کبھی سوڈیا کو اس کی بات یہ ہے کہ اس قوم نے کوئی جنگ نہیں لڑی ازادی کے لیے انہوں نے کوئی توقع نہیں کی ہم نے چار جنگیں ان کے ساتھ انڈیا کے ساتھ ہی لڑی جو ازادی کی بات کر رہے ہیں ترکی نے ازادی کے لیے انہوں نے بہت سی جنگیں لڑی گھروں کے ساتھ ازادی کے لیے جو بات وہ ہم نے ہم نے بیچ میں پارٹی سپیٹ نہیں تک کیا کس بات آپ بات کر رہے ہیں مطلب جو نائنٹین فورٹی سیون میں جو ہم نے گھروں سے ازادی لی یا اس سے پہلے لی تو اس کے اندر بھی تو ہم نے وہ وہ آپ نے ایک کنسپٹ سے ازادی لی ہے آپ انقلاب کی بات کر رہے ہیں کہ انقلاب نہیں ہے اور یہ قوم یہ جو جمہور ہے یہ بیڑ بکڑی ہیں یہ بیڑ بکڑی ہیں اور اس ان کو یہاں تک لانے میں سب سے زیادہ قصوروار حکمدان ہیں اور یہ جو کیمرے کی آنکھ ہے نا یہ بھی کچھ دکھاتی ہے اور جس کو معلوم ہوتا ہے اب خامد میر صاحب جس ٹائم ان کو معلوم تھا اس ٹائم یہ بات کرتے لیکن اس ٹائم انہوں نے یہ کہا ساتھ یہ بھی سٹیٹمنٹ دیا کہ ہمیں روکا گیا تھا کہ بھئی یہ پرائیویٹ باتیں آپ نے یہ بہت سوالیاں نہیں ہے ان کو ایک گولی بھی لگی ہوئی ہے وہ گولی کا بھی نہیں پتا کہاں پہ ہے وہ سکیننگ میں نہیں آتی ہے وہ گولی بھی سکیننگ میں وہ یہ کہتے نظر آتے ہیں کہ تب وہ چیفہ فارمی سٹاف تھے اس لیے ان کی بات ڈسکلوز نہیں کی اب وہ چیفہ فارمی سٹاف نہیں رہے تو اس لیے ہم نے یہ بات ڈسکلوز خان میرا جو ہے نا وہ حقیق واض کے ساتھ کھڑا ہو ہے اور اس نے اس وقت سے باتیں شروع کر دی ہوئی ہیں اور وہ دن دور نہیں ہے خان آ رہا تیاری کر لو میں سب کو کہتا ہوں کہ تیاری کر لو خان آ رہا بہت جلد خان آ رہا ہے انشاءاللہ اچھا لگا جن سے بات کر کے بہت سی باتوں سے ایگری کرتا ہوں کچھ باتوں سے ڈیس ایگری بھی کرتا ہوں لیکن ایسی سوچ والے لوگ کوئی ساٹھ پرسنٹ پہ ہے کوئی چالیس پرسنٹ پہ ہے آپ بیٹھ کے اس کے ساتھ بات کریں گے تو ہاں فیفٹی پرسنٹ پہ پہنچیں گے اور سوری وہ میری بات ادھر رہ گیا ہے کہ اس قوم کو جو اعتماعی طور پہ ٹھیک کوئی بھی نہیں کر سکتا اب اب اس کو اتحادی طور پہ اکیلے اکیلے کو خود کو اور اس کا سب سے اس کا سب سے سان طریقہ ہے تذکیہ نفس اپنے نفس کو دیکھو اندر سے جیسے ہم کام کر رہے ہیں لیٹس کوز آپ کے ساتھ ڈسکشن کرتے ہیں سننے والے دس لوگ سنتے ہیں ان کی سوچ بدلتی ہے ایسے ہی ہمیں اب سوچ بدلنے کی ضرورت ہے انشاءاللہ بدلے گی بدلے گی انشاءاللہ بدلے گی انشاءاللہ بدلتی نظر آ رہی ہے بس میرا ایک نوجوان لوگوں کے لیے جو نئی نسل ہماری تیار اور یہ خاص کا جو سکول اور کالجوں میں بڑھتے ہیں اور یونیورسٹیز کے لیے بھی کہ اپنی تنہائیوں کو پاک کرو اور دوسرے نمبر پہ یہ نفرت ہے یہ مذہب کو لے کے اپنی تنہائیاں پاک کر لیں آپ کو اس رانائی میں جو لذت ملے گی نا آپ وہ دیکھے گی دنیا اس چیز کو دیکھے گی اور یہ جو ہندو مسلم یا مذہب کو لے کے جو نفرت ہیں اس کے بارے میں کیا گیا اس میں آپ کریکٹر اپنا ایسا اپنا لو آپ اپنا ایسا کریکٹر اپنا لو کہ وہ لوگ خود آپ کو ایک جامعہ سمجھ کے آپ کی طرف راغب ہوں ہم ان کی رسپیکٹ کریں وہ ہماری رسپیکٹ ہمیں یہاں پہ اپنے بڑوں سے بولنے کا نہیں پتا ہم دوسروں کے ساتھ کیا رسپیکٹ سے بول دیں گے آپ نے جہاں پہ بھی میرے میرے سکھ سکھ فرینڈز تھے میرے ہندو بھی فرینڈز تھے اجمیر سنگھ میرا ایک فرینڈ ہے راج راج ببر اس کا نام ہے اور مکیش ایک سنگھ اس کا نام ہے اچھا جب ان سے بات ہوتی تھی وہ بھی یہ کہتے تھے ہم نفرت کرتے ہیں پاکستان سے سچ بتائیے گا وہ کہتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ جیسے آپ سے آئیس پاکستان جو علاق کیا گیا نا آپ کو حقیقت کا نہیں پتا اور اسی طرح جب نائنٹی فورٹی سیون سے پاکستان کو ایک علاق رحصت بنایا گیا ہے آپ کو اس ان حقیقتوں کا بھی نہیں پتا اور صرف اور صرف مسلمانوں کو ایک چیز دے دی گئی ہے کہ انڈیا کے ساتھ نفرت کرنی ہے کیونکہ وہاں پہ ہندو رہتا ہے ہندو ایڈیالوجی ایک مختلف چیز ہے اگر وہ ہندو ایڈیالوجی پہ کام کر رہے ہیں آپ لوگ مسلمان ہو کے مسلمانے ڈیالوجی پہ کیا کام کر رہے ہیں مجھے اس بات پہ بتائیں آپ اپنے مذہب پہ ڈٹے رہے ہیں مذہب کی رسپیکٹ کریں لیکن ان کے مذہب کو انہوں نے مذہب کو بھی جو ہے نا کھیل بنایا ہوگا ہے ابھی ابھی جو نئے میرے دوست جوان